اندرلیب صاحبہ یہ قانون اور آئین کی بات کی جائے تو مجھے اوبجیکٹیو ریزولوشن یاد آتا ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن کے حساب سے تمام آئین اور قانون اسلام کے تمام قائد کے حساب سے چلنا چاہیے اور اسلام کے اندر جھوٹ بولنا ویسے ہی سخت گناہ جھوٹ کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا گیا اور اب یہ بل آیا ہے جس کے اندر ایک ڈسکولیفائیڈ شخصیت کو پارٹی کا اہیڈ بننے کی اجازت دے دی جاتی ہے آج وہ ایلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی میں آئین اور قانون کی بازداری ہے یہ واقعی میں آئین سے تصادم نہیں ہے اس میں نیکہ میں بھی گفتگو سن رہی تھی میں نے بیچ میں نہیں بولی بٹ آج تو انہوں نے خود ہی اقرار کرپشن اور اقرار عامریت کر لیا ہے اور سرٹیفائیڈ جس کو کہتے ہیں نا یہ قاتل جمہوریت ہے کہ آپ نے آئین میں وہ ایک بندے کے لیے ایک انسان کے لیے انہوں لیکن یہ نہیں یہ نواز شریف کے لیے یہ پورا انہوں نے چینج کیا اور آپ دیکھے ہی رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا ہے کیونکہ جب آپ اتنا فیرونیت آپ کے اندر آ جائے کہ آپ کہیں کہ میں پورا نظام پورا سسٹم پوری پارٹی پورا ملک میں تج کر دوں گا مجھے پانچ ججز نے سرٹیفائیڈ جھوٹا کہا ہے کہ نہ تم صادق ہو نہ امین ہو تم جھوٹے ہو تم بیمان ہو تم بد دیانت ہو اور اس کے باوجود میں کہوں کہ جی میرے پاس تو سارے لوگ ہیں یہ آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آئی لف کرپشن آئی لف رگنگ آج دیکھیں نارے سنے تھے آپ نے کہ سارے ملکے کہہ رہے ہیں آئی لف کرپشن وہ کہہ رہے ہیں آئی آلسو لف کرپشن کیونکہ اگر تم پکڑے گئے کرپشن میں تو کل کو ہماری گردنوں پر بھی یہ ہاتھ آئے گا تو یہ سب سے پہلا آج میں تین پوائنٹس کہوں گی سب سے پہلا تو آج سرٹیفائیڈ انہوں نے لیگلائز کی ہے کرپشن اپنے لئے اور آئین کی دھجیاں اور جموریت کی دھجیاں اڑائی ہیں جب ان کی گردنوں پہ ہاتھ پڑتا ہے اور آپ دیکھیں سولہ پروپٹیز ہیں سولہ پروپٹیز ہیں جس میں تیس ہزار کروڑ روپیہ تین تھری بلین ڈالرز کا ایک آنے کا یہ ٹگہ کا کاغذ نہیں دے سکے ڈیڑھ سال سے جج سر پہ ہاتھ رکھ کے ماتھے کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ تو دے دو آج تک نہیں دے سکے اور زبردست آج جو بات ہوئی ہے بلیک این وائٹ ہو گیا ہے ہاتھ صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا پوری کی پوری انہوں نے کمپیر کیا اور ایک ایک رسید ایک ایک نمبر پورا ٹرائل منی ٹرائل وہاں اور یہاں دیکھیں کہ یہاں کھڑے ہو کے آئی لاف کرپشن آئی لاف کرپشن دوسرا پوائنٹ تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بینڈ تنظیمیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو منی لانڈرر ہیں اس کے بعد تو وہ ہر چیز ہیڈ کریں گے وہ پہلے بھی نیپ کا جو ہیڈ ہے اس کو ججز کہہ چکے چکے ہیں کہ آپ نے لیگلائز کر دی ہے کرپشن آپ نے کمال کر دی ہے انسٹیٹیوٹ کا کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پورا پورا مجھے بتائیں ایف بی آر ایسی سی پی ایف آئی اے یہ سارے کے سارے یہ کنفرمڈ انہوں نے اس کے اوپر ایسے بندے لگائے ہوئے ہیں جو کہ خود لتھڑے ہوئے ہیں کرپشن میں اسی ہے یہ دوسرے کو زفر اجازی دیکھیں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ایسی سی پی کے چلی ایندلی صاحب میں ذرا سبڑی کو فاروق صاحب نے ایک کا جواب لے میں ہے دوسرا انہوں نے جمہوریت کم پڑایا تیسرا پوائنٹ یہ کہ انسٹیٹیوشنل کرپشن کو انہوں نے لیگلائز کر دی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے پروگراموں میں آکے نعوذ باللہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے اللہ تعالیٰ دیکھنی رہا